سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں جنگ خندق میں جو لوگ پیغمبر کے سامنے موجود تھے یہ سب کے سب کلمہ پڑھ چکے تھے لا الہ الا اللہ کہہ چکے تھے محمد رسول اللہ کہہ چکے تھے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے تھے محمد کی رسالت کا کلمہ پڑھ چکے تھے نمازیں پہنے والے تھے روزے رکھنے والے تھے حج کرنے والے تھے کیا سن رہے ہیں آپ بھائی انتہائی ہے کہ یہ مسلمان بھی تھے کیا سن رہے ہیں آپ پوری توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں مسلمان بھی تھے اور پھر ہمارے دور کے مسلمان نہیں تھے صفحے اول کے مسلمان تھے صفحے اول کے دور کے مسلمان تھے رسول اللہ کے زمانے کے مسلمان تھے خود انہوں نے پیغمبر کے سامنے اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہا تھا پیغمبر کے سامنے ان کی رسالت کا اقرار کیا تھا پھر ساتھ ساتھ صحابی بھی تھے خالی صحابی نہیں تھے بلکہ مہاجر بھی تھے سنوڑا ہے آپ ہجرت کر کے آئے تھے یہ ساری ریایتیں سمجھ یہ ہجرت کر کے آئے تھے اور پھر جنگ خندق کا موقع تھا جنگ خندق کا موقع تھا بھائی پہلا پہلا مسئلہ بھی نہیں تھا کوئی پہلی بار ممبر پہ آئے زبان لکنت کرنے لگے میں نے کہا بھائی اس سے پہلے مجلس پڑھی نہیں تھی جتنی پڑھنی سبحان اللہ ماشاء اللہ جدا کرلا لیکن یہ خندق کی جنگ ہو رہی تھی کوئی پہلی جنگ بھی نہیں ہو رہی تھی کیا زبانہ اس سے پہلے دو دو جنگوں کا تجربہ بھی تھا سلوات پڑھنے بار محمد و آلے محمد ایک سلوات اور پڑھنے بار محمد و آلے محمد اس سے پہلے دو دو جنگوں کا تجربہ بھی تھا اس میں اصحابِ بدر بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ تین سو تیرہ بھی تھے سمجھتے ہیں وہ بھی تھے کہ جن کے مسلمان قصیدے پڑھتے ہیں کیا کہنا ان کا جو اصحابِ بدر ہیں پیغمبر نے بھی اکثر ان کا تذکرہ کیا کہ یہ بدر کی جنگ میں شریک تھے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن بہرحال جنگ میں شریک تھے اہت کے میدان میں بھی رہے تھے اب خندق کی جنگ ہو رہی ہے کچھ جنگوں کا تجربہ بھی سامنے تھا مہاجر بھی تھے صحابی بھی تھے کلمہ بھی پہچھ چکے تھے اور رسول کیا کہہ رہے تھے کہ رسول کہہ رہے تھے کون ہے جو اس کے مقابلے بجائے سن رہا ہے آپ کیا نہیں سن رہا ہے کیا کہہ رہے تھے کون ہے جو اس کے مقابلے بجائے اور وہاں کھڑے ہوئے لوگ اسی کے قصیدے پڑھ رہے تھے سن رہا ہے آپ کیا نہیں سن رہا ہے اسی کے قصیدے پڑھ رہے تھے یا رسول اللہ یہ ایسا شجا ہے ایسا بہادر ہے ایسا بہادر ہے کہ اس نے ایک اونٹ کا بچہ اٹھا لیا تھا اونٹ کا بچہ اٹھا لیا تھا اس کے مقابلے پر کیسے جائیں اگر آپ داد دے سکیں تو میں جملہ آپ کے سامنے حرص کر دوں کہ بھائیہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ایسی باتیں زیب نہیں دیتی بھائی سلاوات بڑے بڑے محمد والے محمد اللہ کا رسول کہا جاؤ اس کے مقابلے پر یہ جانے کے لیے تیار نہیں یہ جانے کے لیے تیار نہیں سب کے سب پیٹے ہوئے ہیں روایت میں کہا ہے اسے بیٹھے تھے جیسے سروں پر تائر بیٹھے ہوں چار پانچ سال پہلے پورا عشرہ میں پڑھ چکا ہوں اگر آپ کو یاد ہوگا نہیں تو یوٹیوب پر دیکھ لیجئے گا بڑی تفصیلات میں نے جنگوں کی آپ کے خدمت میں عرض کی تھی ایسی روہ روئی میں جنگیں نہیں پڑھیں تھی پڑھ کے پڑھیں تھی میں نے بہت سی باتیں آپ کے خدمت میں عرض کی تھی تو جنگ خندق میں آخر میں نبی کیا کر رہا ہے مرحادل کال کون ہے جو اس کتے کے مقابلے بجائے کبھی سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا تھے جیسے سروں پر تائر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر سر ہلائیں گے تو اڑ جائیں گے کوئی جانے کے لیے تھے یار نہیں میرے مولا بار بار کر رہا ہے انا یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ رسول کہنا یا علی بیٹھ جائیے کیوں کیوں کہ اگر پہلی بار میں کہہ جائیں تو لوگ کہیں ہمیں موقع نہیں ملا سرنا ہے آپ یا نہیں بھئی موقع نہیں ملا بھئی حقیقت تو یہ ہے کہ لوگوں نے اصحاب رسول کی ایسی ایسی تعریفیں بیان کی کہ ان تعریفوں کی وجہ سے ہم تو ایسا سمجھتے تھے کہ جب رسول کہیں گے کہ کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے تو سارا مجمع کھڑا ہو جائے گا ہم 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 کیا سننا ہے بھائی ہونا یہی چاہیے نا آپ نہیں سننا ہے میشہ آرز کر رہا بھائی سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم جائیں گے وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے اور نبی کو قرآن ڈالنا پڑتا کہ کون جائے ایک صلاوات بڑے بر محمد والے محمد اب جملہ آرز کر رہا ہوں سمجھنا آپ کے کام ہے اہلے لگنا نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا ہاں بھائیہ اگر یہ مندر خیمے میں ہوتا تو ہم بھی آپ کے ساتھ جلوس میں شریک ہوتے ایک صلاوات بڑے بر محمد والے سب کے سب کھڑے اور نبی کو قرآن ڈالنا پڑتا کہ ان میں کس کو بھیجا جائے اور کس کو نہ بھیجا جائے اور جس کے نام قرآن نکلتا وہ چلا جاتا تو سب صاحب عزت ہوتے سب لائق تعریف ہوتے لیکن ہم نے دیکھا وہاں تو کوئی اٹھی نہیں رہا ہے کوئی جانے کے لئے تیاری نہیں ہے ایک ہمارے مولا بار بار کھڑے ہو انا یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں 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 کچھ سمجھ رہے ہیں ہاں میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں اس کے مقابلے پر میں جا رہا ہوں اس کے مقابلے پر علی کے علاوہ کوئی اور بولتا ہوا نظر آیا کہ کوئی بولتا ہوا نظر نہیں آیا ہاں عزیزوں یہ مجلس ہے الحمدللہ میرے مولا کے کرم ہے کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی دفاع حق اہلِ بیعت کی دفاع حق اہلِ بیعت کی کوشش ہم نے ہمیشہ کی یہ ہمارے گلے میں شالِ عذا پڑی ہوئی ہے کیا سن رہا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے گلے میں شالِ عذا پڑی ہوئی ہے ہمارے سر پہ امامہ نہیں ہے ہمارے دوش پر ادھا نہیں ہے سنیے دو میں عرض کر رہا یہ شالِ عذا ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے اس شالِ عذا کی برکت یہ ہے کہ ہمارے گلے میں کسی پارٹی کی شال نہیں آتی اللہ وقت یہ شالِ عذا کی اہمیت ہے سمجھ دیئے بھائی صرف اہلِ بیت کی پارٹی میں رہیے جو میں عرض کر رہا ہے ایک سال آباد بڑا بڑا ہم سال آباد بس سنیے قبلہ جو میں عرض کر رہا ہوں کیسے کیسے لوگ سامنے آ رہے ہیں اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں سمجھا دی کہ یہ پہننے سے کوئی اور خوش نہ ہو جائے سمجھ رہے ہیں کوئی اور خوش نہ ہو جائے میں کہا یہ سپا کے ہیں یہ بسپا کے ہیں میں صاف صاف عرض کر رہا ہوں یہ اس کے ہیں یا اس کے ہیں کوئی اور بھی خوش نہ ہو جائے اس لیے کہ الحمدللہ یہ عددار کبھی حکومتوں کے مرہون منت نہیں رہے سنایا کہ نہیں سنایا یہ عددار کبھی حکومتوں کے مرہون منت نہیں رہے جملہ تلخ ہے مگر کہوں گے ضرور بھئی ہمارا تو تجربہ یہی رہا کہ بنی امید آتے ہیں تو بنی عباس آتے ہیں قواند ہے قواند ہے 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 کیونکہ نارے ہیدر تو شاہت ہوا کرتے ہیں جانئے ہار کے نشکونوں سے کھلو پرے ییسے بھیگے ہوئے کچھوں سے بطا کریں ہاں 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 ہے ہاں ہے ہے ہاں ہاں ہے ہاں 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 اہاں بھی سمجھ لے یہ بھی سمجھ لے کہ ہم پر پابندیاں لگانے سے ہمیں پریشان کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے سمجھ رہے ہیں جیسے وہاں کشمیریوں کے لیے اخاز دھاراتی تین سو ستر جو دوسروں پر اپلائی نہیں ہوتی تھی ویسے ہی لکھنو میں یہاں کے ایڈمیشریشن نے شیعوں کے لیے ایک ایسا قانون بنا دیا جو دوسروں کے لیے نہیں ہے کیا سننا یا میں کیا عرض کر رہا ہوں کسی کے لیے کوئی دکھان راشتی سمپتی نہیں ہوتی سننا یا صرف شیعوں ہی کے لیے ہوتی ہے ہمارے جھنڈے نہیں لگیں گے ہمارے پہنے نہیں لگیں گے کیا سننا یا میں نے غلط نہیں عرض کیا بھائی ہے بات کہاں تو چلی پوری توجہ آپ ادراد کی چاہتا ہوں حکومت بدل گئی لیکن ہمارے خلاف مزاج نہیں بدلا ہمارے خلاف مزاج نہیں بدلا لیکن یہ سمجھ لو کہ ہم قتل گاہوں میں جینے کے عادی ہیں ہم قتل گاہوں میں جینے کے عادی ہیں ہم قتل گاہوں میں جینے کے عادی ہیں ایک جملہ عرض کر رہا ہوتی تو جملہ نہیں بلکہ ایک شیعر سنا رہا ہوں آپ کو جو چودہ سو برس سے جی رہے ہو قتل گاہوں میں ازاداروں یہ زہرہ کی دعا معلوم ہوتی ہے ایک صلاوات پڑے پر محمد والے محمد پر کیا تماشاں لوگوں نے بنا رکھا ہے یعنی امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے جان قربان ہمارے مولا علی پر ہمارے مولا علی پر پڑے لکھا جو ہوگا وہ سمجھ لے گا میرے جملے کو کہ مسخ شدہ مخلوق کے پجاری جد جانے کے علی کسے کہتے ہیں بھئی ایک صلاوات بڑے 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 محمد علی کسے کہتے ہیں سنیں گے آپ علی اسے نہیں کہتے جس پر میسندی بھروضہ کرے علی اسے نہیں کہتے جس پر شیعہ بھروضہ کرے علی اسے نہیں کہتے جس پر مومنین بھروضہ کرے سنو علی اسے کہتے ہیں جس پر اللہ بھروضہ کردے ایک سلاوات بڑا بڑا محمد وآلہ علی مولا علی مولا محمد وآلہ علی مولا علی مولا علی مولا بھروزہ کرتا ہے حالانکہ میں یہ بھی ارز کر دوں یہ ہندوستان ہے یہاں صرف شیعہ نہیں غیروں نبی علی کو بکارا کسی کو تاریخی معلوم نہ ہو تو شاگی آجائے کسی کو تاریخی کا علم نہ ہو تو شاگی آجائے یہاں تو دوسروں نبی علی کو بکارا غیروں نبی علی کو بکارا یہ بزرگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہماری بات کی قواہی دیں گے ہمارے ملک میں جب دنگل ہوتا تھا پہلوان اکھارے میں اترتا تھا جب پہلوان اکھارے میں اترتا تھا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھ جاؤ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ جاؤ کسی بھی طریقے پر اللہ کی عبادت کرتا ہو جب اکھارے میں اترتا تھا تو اکھارے کی مٹی اپنی پیشانی پر لگاتا تھا ابھی کہتا تھا یا علی ہائے 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 سن رہے آپ مٹی ہاتھ میں لے کے کہتا تھا یا علی اس وقت کے پہلوان بھی جانتے تھے یہ تراب ہے علی ابود راب ہے یہ تراب ہے سلوات بڑا بڑا محمد یہ تراب ہے جانتے تھے کہ یہ تراب ہے جو تراب ہے علی ابود راب ہیں خدا جانے کیوں یاد آگئے پھیر اللہ معذر حسن زہدی اب اشارہ کرنا میرا کام سمجھنا آپ کا کام وہ زمانہ ہی اور تھا پہلوان اکھارے میں اترتا تھا تو یا علی کہ کے اترتا تھا چون کہاں قوت کا مظاہرہ کرتا تھا اور جب ریس ہوتی تھی شروع ہونے جب پہلے کہا جاتا تھا ایک دو سمجھنا آپ سمجھنا آپ سمجھنا آپ سلوات بر محمد وآل بحمد مجھے اپنی بات کو کمل کر لینے دیجئے آپ سمجھے نہیں میں نے کیا پڑھ دیا میں نے تبلیغ کیا بھائی یہ آج کے جو فائر کیا جاتا ہے دہونے کے لیے اس سے بچنے کے لیے ہی کام ہوتا تھا ہوا میں پلوشن نہ پیدا ہو سمجھ رہے ہیں آپ میری بات سلوات بڑھے بر محمد وآل بحمد پلوشن سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو پہران حضیدوں میرے مہدہ اٹھے سنی حضیدوں میٹر بھی سنیے انا یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں نبی کیا کہنے پہلے جو آج اس کے مقابلے میں جائے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا وہی میرا جانشین ہوگا چاہیے مجمع مجھے بتا سکتا ہے نبی کے یہ کہنے کا مطلب کیا تھا جو جائے گا نہیں غور کر رہا ہے یہاں بھائی اب ایسے بھی سنیے ہیں اپنی سمجھداری کا ثبوت دیجے کہ جو اس کے مقابلے میں آج جائے گا وہی میرا جانشین ہوگا مطلب کیا تھا میرا جانشین ہوگا اے بھائیہ نبی نے مسئلہ اتنا آسان کر دیا زندگی کی زمانت لے رہے کہ جاؤ گے تو کامیاب ہوگی آوگے جب بھی کوئی اٹھنے کے لئے تیار نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ خندق میں کسی کا نہ اٹھنا خالی بزدلی کی دلیل نہیں ہے نبی کے قول پر عدم اعتماد کی دلیل ہے عدم اعتماد سنی حضیدوں اطاعت کوئی منزل اطاعت میں نظر آیا کہ کوئی نہیں لیکن ہاں اطاعت کرنے والے بس دو اشارے اور اس کے بعد مئیس تمام ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر ساد دیکھیں حضیدوں کبھی کبھی لوگوں کا صرف یہ کام ہوتا ہے مشورے دینا یہ کر لیجے یہ کر لیجے یہ کر لیجے امام کی صدبت میں جنابے مامون رتی خوراسان سے آئیں چھٹے امام کے پاس بیٹھیں آپ قیام نہیں کرتے آپ گھڑے ہو جائیے اپنے حق کے لیے انتقام کے لیے خوراسان میں بہت شیعہ ہیں سب آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں بس آپ قیام کیجئے امام نے کہا سب آپ ہی کے جیسے ہیں نا چھوڑیے سامنے تنور جللہ اس کے اندر چلے جائیے مزاق کر رہا ہے امام میں مزاق نہیں کر رہا ہوں چلے جائیے تنور میں کارے میرے بچے ہیں بیوی ہیں کیا ہوگا میں تنور میں چلے جاؤں گا ٹھیک ہے تشیف رکی بیٹھ گا لا اقرحافت دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے بیٹھئے بیٹھ گا تھوڑی دیر میں جناب ہے حارون مکی آئے جیسے یہ حارون مکی آئے امام نے کہا حارون ذرا تنور میں چلے جاؤ یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں سلام کیا امام نے جواب سلام دیا دیکھیں اسے کہتے ہیں اطاعت سمجھئے اطاعت کیا ہے ایک سلاوات پڑھے بار محمد اسے کہتے ہیں سنیے قبلہ سنیے یہ میں عرض کر رہا ہوں اسے کہتے ہیں اطاعت میرا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ ہر شیئے حارون مکی ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں یہ میرا مقصد نہیں ہے دیکھیں یہ بات سمجھئے کہ پھل ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں لیکن جہاں کے مٹی اچھی ہوتی ہے آب و ہوا اچھی ہوتی ہے وہاں بڑے بڑے پھل ہوتے ہیں اچھی ہوا نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ہوں تو ایک سلاوات پڑھے بار محمد وہاں لے محمد ہوں تو وہ حارون مکی تھے امام کے زمانے میں تھے تو وہاں وہ اطاعت کی منزل جو ہے ہم اس پر نہیں ہیں لیکن بہرحال کہیں پہ تو ٹھائر تو کوئی نظر آئے ہیں یوں ہی تو حارون تنور میں چلے جاؤ کچھ نہیں دیکھا حارون مکی میں گئے اور تنور کے اندر جل رہے تنور وہ تنور کے اندر مامون رتی کو تو پسینہ آ گیا گوھر کر رہے ہیں ان کو تنور میں جا کے پسینہ نہیں آیا ان کو دیکھ کے پسینہ آیا اب کیا کیا ہے بھائی کچھ مسئلہ ہی ایسا ہوتا ہے ان کو تنور میں جا کے پسینہ نہیں آیا انہیں دیکھ کے پسینہ آیا یہی مسئلہ ہے یہاں ماتم ہم کر رہے ہیں درد ان کے سینے میں ہو رہا ہے امام اٹھے آگے بڑے وہ پتھر اٹھایا اور تنور کے موں کے اوپر رکھ دیا پھر آگے اپنی جگہ بیٹھ گئے اب یہ کروٹے بدلنا ہے پریشان پریشان بے چین امام ان سے پوچھ رہے ہیں ہاں خور ازان میں کتنے لوگ ہیں کیسے ہیں کیا کرتے ہیں یہ وہ اب ان کی زبان لکنت کر رہی ہے کھڑا رہی ہے وہاں ہوا کیا تھوڑا تھوڑا جو بھی پریشان ہے کہ جلنے کی بدبو بھی نہیں آ رہی ہے سن رہے ہیں پریشان ایک بردہ جہاں مولد چلیے دیکھیں اس کا کیا حال ہے کہ اٹھو اٹھے آگے بڑے کہ ہٹا ہو تو نور کا ٹھکن لکن اٹھایا اب جو دیکھا دیکھیں جو سمجھدار ہوگا وہی بولے گا اب جو دیکھا محمود رتی نے دیکھا امام نے دیکھا جملہ عرض کر رہا ہوں کیا دیکھا کہ خلیل امام تذبیر میں مصروف جیسے ابراہیم آتش نمرود میں بہت صحیح جنابی حارون مکی تذبیر میں مصروف دیکھ ایک پیغام ہے آپ کے لیے یہ اقوال معصومین کتابی شکل میں چھاک کر خالی عیسال سباب کی مجالس پہ تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے صرف واتس اپ پر پوسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے انشاءاللہ اس پر بھی کسی دن گفتگو ہوگی میرے بھائیوں میرے بچوں احتیاط سے کام لو کسی بھی قول کو حدیث کہ کے پیش کرنا گناہ کبیر آئے